رحمن الرحیم آج سائفر کیس میں آہ ابوالحسنات تلکرنین صاحب جو سپیشل جج ہے آہ پاکستان کے افیشل سیکر اٹیکنین ٹین ٹوئنٹی تھری کے تحت انہوں نے آہ جزوی بات سمات کی ہے اور دلائل تاحال جاری ہیں دوبارہ ہم نے عدالت میں جانا ہے کیونکہ آہ استغاثے کی طرف سے تین آہ سینئر وکالہ جو ہیں وہ آئے ہوئے ہیں انہوں نے بھی یکے بعد دیگر اپنے دلائل دینے ہیں جو جج صاحب نے آج ہماری بات سمات ہونے کے بعد دو سوالات فریم کی ہے جو انہوں نے پرسیکیوٹر سے پوچھے ہیں اس میں پہلا سوال یہ ہے کہ دفعہ پانچ افیشل سیکر اٹیک انیس سو تئیس کے اطلاق کیلئے ضروری ہے کہ کسی دشمن ملک کو معلومات دی گئی ہو اور دوسرا جو معلومات ہیں یا انفارمیشن جس کو سائفر کہا جا رہا ہے وہ غیر قانونی طور پر ایک خوفیہ کلاسیفائیڈ جو انفارمیشن ہے وہ شیئر کی گئی ہو اب جہاں تک کلاسیفائیڈ انفارمیشن کا تعلق ہے پاکستان کی اس وقت کی کابینہ نے اس کو ڈی گلاسیفائی کیا تھا سائفر کے پیرافریزنگ کو نمبر ون نمبر دو بات کہ جب یہ سائفر تین مارچ کو آیا تھا اس کے بعد سب سے پہلے یہ ایپیکس سیکیورٹی کمیٹی میں پیش کیا گیا جس میں تمام سرویسیز چیز تھے اس وقت یہ فیصلہ کیا گیا کہ یہ پاکستان کے معاملات میں اندرونی معاملات میں مداخلت کے مترادف ہیں تو امریکن وزارہ سپارت خانے کے ناظم العمور کو طلب کر کے ڈی مارچ دیا گیا ڈی مارچ دینے کا مطلب یہ ہے کہ حکومت اور اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ اس پیش پہ تھے کہ جو سائفر ہیں وہ پاکستان کے اندرونی معاملات میں مداخلت کے مترادف ہیں جس کے بعد یہ سائفر کا جو پیرافریز تھا وہ پارلیمانی کمیٹی کے ساتھ شیئر کیا گیا قومی اسمبلی کے سپیکر کے ساتھ شیئر کیا گیا ان کے وساط سے چیپ جسٹ آف پاکستان کے ساتھ شیئر کیا گیا جب قاسم سوری کی ججمنٹ آئی قاسم سوری کی رولنگ پہ تو سپریم کورٹ نے یہ سائفر اپنے فیصلے میں مکمل ڈسکس کیا اس وقت ریاستی وقلہ کا قطعہ یہ دلیل نہیں تھی کہ سائفر جو ہیں وہ کسی دشمن ملک کے ساتھ شیئر کیا گیا ہے یا سائفر جو ہیں وہ کلاسیفائیڈ دستاویز ہیں اور سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے میں ان امور پر مہر ثبت کی ہوئی ہے آج جو ہیں ایک سال اور چار ماہ کے بعد اس ہی سائفر کو انہوں نے ایک دوسرا موقع کے ساتھ پیش کیا ہے اس کو تعدیری جرم بنا دیا ہے اور جس میں انہوں نے امران خان صاحب کو ایک ماہ اور دس ایام سے نظر بند کیا ہوا ہے آج جو جج صاحب کے جو کمنٹس تھے ان سے تو یہ بادیوں نظر میں نظر آ رہا تھا کہ گویا وہ قائل ہو چکے ہیں کہ سائفر جو ہیں اس میں کوئی جان نہیں ہے اور یہ ایک ڈکوصلہ ہے لیکن جو یہ تاخیر ہوئی زمانت میں بار بار تاتھیلات ہوئی دو دفعہ جج صاحب بلا جواز بغیر کسی قانون کے اٹک میں گئے اور جوڈیشل ریوانڈ کی پروسیڈنگ کی اور یہ تمام ہم نے چیلنج کیے تھے یہ چیزیں جو ہیں ہمیں خدشات دے رہی ہیں لہٰذا آج یہ باس مکمل ہونے کے بعد دوبارہ آپ سے گفتگو کریں گے امید ہے آج اس کا فیصلہ جو ہیں ہو جائے گا سر جو آپ نے فیشنگوئی کی تھی کہ حان صاحب چودہ دن کے اندر جیل سے باہر آئیں گے سر کیا وہ سر چوتی ہوئی ثابت میں سے آ رہی ہے جی سائیفر کیس کی حد تک اگر قانون کا جہاں تک تعلق ہے اور انصاف کا ہم تو وکیل ہیں کیس کی نبض دیکھ کے بتا دیتے ہیں کہ کیس میں کتنی جان ہے تو یہ جو کیس ہے یہ اس طرح کا کیس ہے جس طرح انہوں نے علی وزیر پہ ابھی بنایا تھا کہ جی علی وزیر کے خلاف ٹیرر فائننسنگ کا کیس تھا اور فائننسنگ کا کیس یہ بنائے کہ اے نے بتایا کہ بی نے سی کو سے پیسے لے کر ڈی کو دیئے اور یہ رقم جو تھی پی ٹی ایم نے جو ہیں ٹیرر فائننسنگ میں یوز کی رقم جو برامت ہوئی یہ مزاقہ خیز ہیں وہ سات ہزار روپے ہیں تو اس طرح کی کیسز اگر درج ہوں گے تو پھر مزاق تو اڑے گا سائیفر جو ہیں اس کی کوئی قانونی بھی لیڈیٹی نہیں ہے اس پہ افیشل سیگرٹ ایکٹ کا سیرے سے اطلاق ہی نہیں ہوتا ہے ابیوز ہیں پروسس افلاق کا اور صرف اور صرف لا قانونیت کی بنیاد پہ جو ہیں کیئر مین پی ٹی آئی آج بابند سلا سے لکھیں شکریہ سب تینگیس شکریہ سب تینگیس